مسلم ریکی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ مماری پاکستان ویلکم بیک سازشیو گوڈ پائی نواز شریف واپس نہیں آ رہا بلکہ پاکستان کی خوشحالی کا دور واپس آ رہا ہے نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو گئے نونلی کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے خبر پختون خواہ میں جلا سے خداپ کرتے ہوئے کہا کہ ساوک وزیراعظم کو مائنس کرتے کرتے پاکستان کی ترقی مائنس ہو گئی نواز شریف کا پیغام پاکستان کی ترقی مہنگائی سے عوام کو نجات دلانا ہے مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف نے بہادری ثابت قدمی سے سیاسی انتقام کا مقابلہ کیا مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف نے عوام کو مہنگائی سے بچایا تھا انہیں اس خدمت کی سزا ملی دوہزار سولہ میں عوام سے ترقی مہنگائی میں کمی چھین لی گئی نواز شریف کے خلاف سازش کے نتیجے میں عوام کو مہنگائی ملی سازشی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو 21 اکتوبر اعلان ہے کہ عوام کی تکلیف کے دن ختم ہونے والے ہیں سینئر نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا نواز شریف نے پاکستان کا واحد آئی ایم ایف پروگرام کامیابی سے مکمل کیا اور دوہزار سترہ میں آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا نواز شریف کا دیا ہوا ترقی کا سفر جاری رہتا تو پاکستان آج بہرانوں کا شکار نہ ہوتا بجلی گیس پیٹرل مہنگا نہ کرنا پڑتا مریم نواز نے کہا کہ وعدہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کی محرومیوں کا ازالہ کر کے ترقی کا تاریخی سفر شروع کریں گے